مزدی دہشت گردی بند کرو مزدی دہشت گردی بند کرو شلیب کی بیورمتی کرنے والوں کو کرتار کرو شلیب کی بیورمتی کرنے والوں کو کرتار کرو مزدی دہشت گردی بند کرو آج کا اتجاج کراچی پریس کلب میں مسیحوں کی طرف سے پاکستان میں یہ پہلا اتجاج ہے اور اب یہ اتجاج کا سلطلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان شر پسندوں نے جنہوں نے سلیب کی توہین کی ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوتی توہین مزد کے تحت کیونکہ یاد رکھیں توہین مزد کا جو قانون ہے 295c بلس فیمی لو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی کے مذہبی نشان کو کسی کی باردگاہ کو کسی کی مقدس کتاب کی بیورمتی کرتے ہیں تو آپ اس قانون کے سکنجے میں آئیں گے لیکن افسوس کہ سویڈر کے اندر جو واقعہ ہوا اس جانت کو اس ملاؤن کو اس قومی نشان کی بھی جو کہ شرمناک سین ہے قرآن نشان کی عزت اترام وہ یہودیوں کرسٹین و مزمن سب پر نازم ہے کیونکہ تمام اندیاء کرام کا ذکر رہا ملتا ہے اور یہ تینوں اقوام کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے ہیں یہ آدمی سادش ہیں جن لوگوں نے حرکت کروائی اور اس سادش کا حصہ پاکستان کے چنس شرپسند لوگ بن گئے ہیں یاد رکھیں جہاں اس بندے کو ازادی دی گئے کہ جو چاہے کرے ادھر ہماری پاکستان گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی کہ آپ بھی کرسٹلوں کی جتنی توہین کر سکتے ہیں ان کے مذہبی نشان کی اور ان کے چرچوں کو جی جلا سکتے ہیں جلائیں تو پھر آپ مجھے بتائیں سویڈن کے ملاؤن کے لیے اور آپ میں کیا فرق ہو گیا اس لئے وہاں جو ازادی کا نام لیتے ہیں ان کو کسی کا اترام نہیں لیکن آپ کا تو امان ہے کہ آپ تمام کتابوں کا اترام کرتے ہیں آپ تمام ازادی کا اترام کرتے ہیں تو وہ بات کہا گئی آپ کہتے ہیں اقلیت ہے یا ازاد ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ اقلیت ہے ازاد نہیں بلکہ انتہا پسند ازاد ہے یہاں جو ہے انتہا پسند ازاد ہے وہ قانون کو اپنے پانک کے نیجے رونتے ہیں اور ادھاریں اور عدلیہ دیکھتی رہتی ہیں چھوٹے اپنے الزام لگاتے ہیں بندوں کو دماؤں میں لا کے کھانے میں فائی آر بلچ کروائی جاتی ہے ججوں کے اوپر جڑھائی کر کے ان کے فیصلے زبردستی کروائی جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا تو آپ نے پاکستان میں کون کا صحیح کیا آپ نے جو بائبل کا بائبلوں کو انجلایا دی دیرہ سمائل خان نے آپ نے جو بجرانے میں شرکتے حملہ کر دیا آپ نے یہاں تک رہی کیا آپ نے وہ غلیص وہ آپ نفاق حرکت کی کہ آپ نے گروہس کا نکالی آپ نے جو بیسی اور پاتلوں کا مان لیا آپ بتائیں آپ کس مذہب کے پیروکار ہیں کیا آپ کی یہ تعلیم ہے جو آپ اس میں عمل کر رہے ہیں اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ اپنے مذہب کی توہین کر رہے ہیں آپ ملک پاکستان کی توہین کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وزیراعظم جو کہ موجود ہے اس وقت اس کا قاندہ کے حرکت میں آتا اور ان بندوں کو گرفتار کرتا وہ آداریں خموش ہیں چیف جسٹس کا کہہ کے لئے سو موٹر نوٹس لیتے کہ یہ اتنا بڑا کام کی ہے اس کا مطلب ہے کہ انتہا پسند جو چاہے کریں جیسا چاہے جس کو چاہے روم دے کوئی ان کو روکنے والا نہیں کیونکہ ہم نے سویڈنٹ پیروی کرنی وہاں جو وہ کر رہے ہیں وہ جو دوسرے مذہب کا اجرام نہیں کر رہے ہیں ہم نے یہاں وہ کام خود شروع کر دی ہم نے کہا اس طریقے سے ہم دنیا کو کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ سیادتی ہو رہی تو خدارہ جن بندوں نے یہ حرکت دی ہے جنہوں نے شریف کی توہیم کی ہے جنہوں نے شرکوں کے حملے کی ہیں جنہوں نے مقدس کتابیں جنائی ہیں ان کے خلاف قدمات درج ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ آپ کے ملک میں یہ احسا ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ہم تمام مذہب کا تعلان کرتے ہیں اور ایسے اگر درنگے ایسے شرپسر جیسی حرکت کریں گے تو وہ قانون کے سکنجے میں آئیں گے تاکہ پاکستان کا نام سربلند ہو پاکستان میں قانون کی بالا دستی ظاہر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ملکر کھڑے ہو کیونکہ ہمارے لوگ ترہ ترک مصیبت میں ہمارے بھائی ہیں ہب سے آئے ہوئے ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی بچپنزار کے بندے نے ہوا کر دیا اور آج اجلیہ نے جب بیٹ کنفرم ہو دے کیا آئی تو جج نے ان کی بیٹی کو بھی اپنے چیمبر میں بدا لیا اور غواکار کو بھی ساتھ بدا لیا اور یہ غواکار کا وکیر کا اس کو اپنا بھائی ثابت کر دیکھ کہا یہ میرا بھائی ہے اور بیٹ کنفرم کر دی یہ ہے انسان پاکستان میں دورہ میار ہے شرم کرو یہ ہے پاکستان میں دورہ میار عربوں کے اندر ملکیوں کا لیے اور ہیں غیر ملکیوں کے اور ہیں یا عقلیت کے لیے قانون ہو رہا ہے اور اکثریت کے لیے قانون ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دیا جائے یہ ان کی بیٹی کو بازیاب کر رہا ہے اس جج نے کیسے غواکار کو ساتھ بٹھا دیا ان کی بیٹی کے ساتھ اور پھر اس کی بیٹی کہہ رہا ہے میں نے اپنے ماں باپ کے استعمال جائے اس کے باوجود کی غواکار کے ساتھ روانہ کر دیا یہ ہے آپ دیکھنے دورہ میار تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اگر کاروائی نہیں کی جائے گی تو ہم سمجھیں گے ادارے عدلیہ اور پاکستان کے جو جمعتیں ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جب ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے پر بلسٹی ہمیں لو لگ جاتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں سریعان کر رہے ہیں ادارت ثبوت مانگی ہے ثبوت بھی سمجود ہیں تو پھر کس چیز کی در ہے ایف آئی آئر کاملے میں کیوں دے رہو رہی ہیں کیوں ان بندوں کو پرفتار نہیں دیا جا رہا ہے وہ ہی بھی ہو جو توہید کرے گا قانون اور حسن میں آنا چاہیے اس نے چیرے نہیں دیکھ رہی طاقت نہیں دیکھ رہی دیکھ رہی ہے کہ اس بندے نے کیا فیض کیا ہے تو ہم اس کی برد پور مضمت کرتے ہیں اس بندے کی جس نے یہ سلیب کے جو شرمناک حرکت کی ہے سلیب کے نشان کو بہرمت کیا ہے اور ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں جنہوں نے سویڈیش کے ادھر پوران بجید کو بہرمت کیا ہے کیونکہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم انصاف کرتے ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں انڈیا میں وہی ہو رہا ہے تو ہم کس طور سے کہ انڈیا کو کہیں کہ آپ کے مروح اقلیت پریشان ہے یہاں بھی پریشان ہے اقلیت خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو خدا رہا ہر مذہب کا اطرام دیا جائے اور ان ظالموں کو کیفے کردار بکنے جائے لوگوں کو مسئلیت میں سلام کبور ہو میرا نام ریفرینڈ ایلفرد نزیر ہے اور مسیح جو ہے وہ پر آمن جو ہے تالی ان کا گہبارہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی طریقہ مسئلیت کی بہرمت کی تھی ہیں مسئل وہ آر کرنے والے ہو اور ایسے لوگوں کو وہاں ہم یہاں پر احتجاج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں ضرور کیفتار کیا جائے تاکہ انتشار جو ہے وہ کم سے کام ہو اور اسی طرح دیکھر تمام مذہب کے ساتھ مل کر ہم ملک پاکستان کی امتی امت اور سلامتی کے لیے ہمیشہ جو ہے جو آگو ہوتے ہیں اور مفلی ممالک سے میڈیا میں آپ لوگ دیکھ رہتے ہوں گے کہ یہاں کی سلامتی کے لیے گیر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آکر ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہم دوا روزے اور مختلف طریقوں سے جو ہیں اپنے گھتنوں کو قدامت کی نظر کرتے ہیں اپنے سروں کو خم کرتے ہیں تاکہ ہم مل بیگ کر تمام بھائیوں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں سے تماز کی جاتی ہیں تمام لوگوں سے جو ایسی کاروائیاں کرتے ہیں اور انتشار بھلاتے ہیں کہ ملک پاکستان کی معاشر کے لیے وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں کوشش کریں کہ ہم تمام لوگ جو ہیں مل بیٹھ کر جتنی بھی قومے ہیں جتنی بھی قبیلے ہیں اور ملک پاکستان کا ساتھ کیا ہے کسی بھی مقام پر آپ پنار جی کو اس مقام پر نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں نے کسی بھی طرح کا انتشار پلایا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حضب کے اوپر سبیل کا پیغام ہم دیکھتے ہیں اس پر آپ دیکھیں بہت سے لوگ مختلف طریقے سے ویڈیوز جو ہم وائرل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے دخواست دی جاتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو ملک پاکستان جو عددار ہیں وہ روکے لازم ملک پاکستان کی سلامتی اور وقاہ میں ہم ہمیشہ کے لیے آپ لوگ کے شانہ بشانہ رہے اور ملک کر ہم ملک پاکستان کی تراکی میں ایک دوسرے کے لیے قدم سے قدم بڑھا کر ساتھ سہلے والے ہو آپ سب کی سلامتی کہنے والے جو لوگ ہیں وہ مسیحی لوگ ہیں منتارتی ہیں تمام مناعتیاں جو ہیں وہ ملک پاکستان کی وقاہ اور سلامتی میں جو ہیں وہ ہمہ وقت جو ہیں کام کرتی ہیں کوئی بھی ایسی مناعتی میں ہی جو ملک پاکستان کے کبھی بھی نقصان کے لیے ہوگی اور جس شخصیت میں یہ ساری کاروائی کی ہیں ایک شخصیت نے کی ہیں نہ کہ پورے قوم نے پورے لوگوں نے بھئی اسے ہم خود پر ضمت کرتے ہیں کہ اسے ضرور ہے کہ سزا دی جائے لیکن تمام لوگوں کو حراسہ اور پریشان نہ کیا ہے اور پاکستان کے ملک کو جو ہے بلکل تحفت اور پرہمی وزیروں کو پرام کی جائے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم سب لوگ کہاں پر سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تمام اقلیتوں کو جو ہے ازادی کے ساتھ جو ہے وہ موقع پرہم کیا جائے کہ ہم بڑی ازادی کے ساتھ جہاں پر اپنی بیوزی کے ایام بچے کرنے والے مسیح سمیت آپ سب کے اسلام موسیقی موسیقی موسیقی